موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی رسول العمین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات ہم تک بھیدنا چاہیں اور ان کے جوابات ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنی سوالات کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے اس پر آپ کو چیٹ نہیں کرنا ہے اس نمبر پر واتساب موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال بھیدنا ہے آپ تین طرح اپنا سوال بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں اگر آپ ویڈیو میں اپنا سوال بھیجتے ہیں تو آپ کو جواب چلد ملے گا یا آپ آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں سوال پوچھتی بھی دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی لشت ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم شیخ میرا سوال جو ہے وہ کلمے کے مطلق ہے یہ کلمہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ کلمہ بدت ہے کیونکہ یہ کلمہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کلمے کی ابتداء ضعیف اور موضوع عادیث سے ہوئی ہے تو بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ یہ بدت ہے یا یہ موضوع ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں یہ ایک صحاب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعض اہل علم کہتے ہیں بدت ہے تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں دیکھیں آپ نے بعض اہل علم کا نام نہیں بتایا کہ کون سے اہل علم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بدت ہے کیونکہ ہماری معلومات کی حد تک تو چودہ سو سالہ دور کا جو اسلام کی جو فقہی تاریخ ہے اس میں کسی نے نہیں کہا ہے میری معلومات کی حد تک کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ کلمہ بدت ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بدت ہے تو کون شخص ہے وہ کہتا ہے آپ نے جو کہا کہ بعض علماء یہ کون سے علماء ہیں تو آپ نے واضح نہیں کیا کہ یہ کون سے علماء ہیں تو بہرحال ہماری معلومات تو یہ ہے کہ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے آپ کن علماء کی بات کرنے کے ہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو عالم سمجھ رکھا جو حقیقت میں عالم نہیں ہے تو جہاں تک علماء کی بات ہے فقہ کی بات ہے تو ان میں سے تک کسی نے ایسی کو بات نہیں کہ یہ کی عبیدت ہے دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ کلمہ اصل میں ہے کیا اسلام کا کلمہ کیا ہے آپ نے ایک خاص سیگے کو پکڑ کے رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس یہی کلمات یعنی یہی سیگہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے یہ سیگہ ثابت نہیں تو سمجھے بیدت ہے ایسا نہیں ہے اصل جو مطلوب ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو مسلمان ہونا چاہتا ہے جو مسلمان ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے اگر یہ کوئی تسلیم کر لیتا ہے یہ اس کا کلمہ ہے چاہے اس کے لئے وہ سیگہ کوئی بھی اختیار کرے کسی بھی طریقے سے وہ یہ اقرار کر لیتا ہے سمجھو اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا چاہے وہ عربی زبان میں ہی نہ بولے صرف اپنی زبان میں کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں مانتا ہوں اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں اجتنا وہ اعلان کر دیتا ہے ایسا وہ کہہ دیتا ہے ایسا وہ مان لیتا ہے دل سے زبان سے اقرار کر لیتا ہے وہ مسلمان ہو گیا ایسا نہیں کہ جو عربی الفاظ ہیں انہی کو ادا کرے گا تب وہ مسلمان ہو گا دیکھئے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث انبرہات بلکہ بخاری مسلم میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علیہ خمس کہ اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہی ایک کلمہ بھائی یعنی اس بات کی کوئی گواہی دیتا ہے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس بات کا کوئی اقرار کر لیتا ہے دل سے زبان سے چاہے جس لینگویج میں چاہے جس اسلوب میں چاہے چن الفاظ میں وہ مسلمان ہو گیا اس کے لئے کوئی خاص سیغہ نہیں ہے ورنہ آپ حدیث میں دیکھیں گے تو بہت سارے سیغیں ملتے ہیں جیسے صحیح بخاری ہی میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے حدیث نمبر چار ہزار تین سو بہتر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا ثومامہ ابن اثال تو یہ شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کرتا تھا بہت بڑا دشمن تھا بہت بغض رکھتا تھا لیکن پورا لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پکڑا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھمبے سے بان دیا اور کھمبے سے باننے کے بعد اس کو کچھ نہیں کہا نہ کوئی تقلیف دے گئے نہ کچھ کہا گیا بس پوچھتے رہے کہ مائندکا یا ثومامہ کہ ثومامہ کیا معاملہ ہے تمہارا تو وہ کہتا تھا کہ ان دی خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل زادمین و ان تنی ملا شاکرین کہتا تھا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو ماریں گے یعنی اگر آپ مجھے مار ڈالیں گے تو آپ کا کوئی قصور نہیں کیونکہ میں خونی ہوں میرے ہاتھ خون سے رکھے دی میں نے آپ لوگوں کا خون بھایا تو اگر بدلے میں آپ مجھے مارتے ہیں تو آپ کو اس کا حق ہے و ان تنیم تو انیم ملا شاکرین لیکن اگر آپ ہم پر احسان کر دیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے اور آگے کہتا اگر مال چاہیے تو مانگئے کتنا مال آپ کو مطلوب ہے آپ کو دیا جائے گا برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور کچھ دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا اب جب چھوڑ دیا تو کہا اترقو ثومامہ ثومامہ کو آزاد کر دو فانطلق الى نجل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال تو وہ قریب گئے اور گسل کیا اور واپس آئے مسجد میں واپس آئے فقال اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے دیکھئے یہ کلمہ یعنی اس طرح کوئی اقرار کر لے گواہی دے دے کہہ دے موسی وہ ہو گیا مسلمان تو یہ بھی ایک سیگا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس طرح سے یہ بھی کہیں آپ کو ملے گا لا الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول اس طرح سے الگ الگ سیگے آپ کو ملیں گے لیکن مرکزی جو مفہوم ہے کلمہ کا وہ یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ان کو آخری نبی ماننا ہے اس چیز کو اس مرکزی بات کو اگر کوئی مان لیتا ہے دل سے زبان سے تو مسلمان ہو گیا اس کیلئے الفاظ سے یہ کچھ بھی ہو اس لئے یہ کہنا کہ یہ جو خاص کلمہ ہے بس یہی کلمہ اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہے تو یہ بیکار کی بات ہے اچھا کچھ لوگوں نے تو ایک عجیب طریقہ اقتر کیا کہ ان لوگوں نے کلمے کہ جو الگ الگ سیگے دیکھے تو اس حساب سے اس کو ایک سیریز بنا دیا اول کلمہ دوم کلمہ سوم کلمہ جارم کلمہ پنجم کلمہ یہ کیا بات ہے بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے اول کلمہ دوم کلمہ سوم کلمہ بھئی کلمہ تو ایک ہی اول دوم سوم کیا ہو گیا کلمہ ایک ہی ہاں اس کے سیگے الگ الگ ہیں ایک ہی کلمہ یعنی مرکزی بات جو کلمے میں ہیں وہ بس ایک ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول پیغمبر ماننا ہے بس یہی کلمہ ہے اب اس چیز کو ادا کرنے کے لیے اس چیز کو ماننے کے لیے بتانے کے لیے حدیث میں الگ الگ سگے ہیں کسی بھی سگے سے کوئی پڑتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کو اول دوم سوم اس طرح کی کٹیگری میں باتنا اور الگ الگ ٹائٹل دینا یہ عجیب و غریبات ہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک کلمہ کی بات ہے تو کلمہ کا اصل جو مضمون ہے وہ مطلوب ہے اسلام کو الفاظ جو آپ کہتے ہیں وہ سگے الگ الگ ہو سکتی کسی بھی سگے میں آدمی کے وہ کلمہ سمجھو پڑھنے والا ہے جہاں تک خاص ان الفاظ کی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تو یہ الفاظ بھی یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ الفاظ بھی بہت ساری احادیث میں وارد ہوئی ہیں صرف اسی طرح سے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اس میں سے بہت ساری احادیث جھوٹی ہیں منگڑت ہیں لیکن بعض احادیث صحیح بھی ہیں جیسے الاسماء والصفات امام بیقیر املا کی کتاب ہے حدیث نمبر 195 میں اس میں ایک لمبی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے آخر میں ہے اس میں کلمہ کا ذکر ہے وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ تَقْوَا وَكَانُ اَحَقَ بِهَا وَأَهْلَا اور آگے ہوا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس کلمے سے مراد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس حدیث میں باقعدہ درج ہے اس روایت کی سند بلکل صحیح ہے اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے راوی سے کہہ ہیں اگر ہم مطن کی بات کریں تو مطن بھی ٹھیک ہے البتہ آخری جو لائن ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگیں کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ بھی مدرج ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ادراج نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ حدیث میں جو کچھ بھی بات آتی ہے وہ روایت کا حصہ مانا جاتا ہے ہاں قرائن اگر بتاتے ہیں تو قرائن کی روشنی میں صرف ان چیزوں کو مدرج مانا جا سکتا ہے جن کے لئے کوئی مضبوط قرینہ ہو لیکن یہ بات کہ یہاں پہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مدرج ہے اس کے لئے کوئی مضبوط قرینہ نہیں ہے اگر کسی کو یہاں پہ ادراج ماننا ہے تو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے یہاں سے بھی وہ ادراج مان سکتا ہے تو یہ کی وحی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مدرج ہے یعنی صحابی کے علاوہ بعد میں سے کسی کا یہ جملہ ہے جیسے امام زہری یہاں پہ ہیں تو کوئی کہہ کے نہیں امام زہری کا جملہ ہے تو اس کے لئے کوئی مضبوط دلیل چاہیے اس کے بغر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ جو ہے کسی تابعی کے ہیں یا بات کے رواد کے ہیں یہ ہم کسی مضبوط دنیا کے بغر نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک حدیث ہے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث میں وارد ہے برحال میں پھر وہ بات توازے کروں گا آپ کے سامنے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اقرار ہو اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننے کا اقرار ہو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور اللہ تعالیٰ کا پہنگمبر مانا جائے تو اس چیز کو اگر کوئی مانتا ہے تو سمجھئے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے اسلام کو مان رہا ہے اور یہ جو اقرار شہادتین جو پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اس رکن کو وہ تسلیم کر رہا ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں میرے سوال ہے کہ اللہ کو اللہ میا کہنا کیسا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں کوئیت سے بول رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کو اللہ میا کہنا کیسا ہے دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کہیں اللہ اکبر کہیں اور اسی طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسما یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن و حدیث میں ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں لیکن اگر کوئی اللہ کے ساتھ میاں بولتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ میاں یہ تعظیم کے لئے بھی آتا ہے سردار کے لئے آتا ہے مالک کے لئے آتا ہے اس کے بہت سارے اچھے معانی ہیں یعنی ان کے معانی میں وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معانی میں پائی جاتی ہیں اس لئے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں بولتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا بول سکتے ہیں البتہ بہتر یہی ہے کہ ہم وہی کلمات استعمال کریں وہی الفائے استعمال کریں جو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے ملتے ہیں قرآن حدیث میں ثابت ہیں تو ایسا کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی علامیہ کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے درست ہے اس کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے لیکن علماء اہل حدیث جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں اس مسلح کی وضاحت فرما دیں جزاکاللہ خیر کثیرہ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن علماء اہل حدیث جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیں دیکھیں جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے کی جو اجازت ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ اس کے بارے میں خاص حدیث ہیں بلکہ جمعہ کی نماز بھی زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے زوال کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے شیخ علبانی رحم اللہ کی کتاب ہے الاج ویبت نافیہ اس میں شیخ علبانی رحم اللہ نے اس پر بحث کی ہے کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے بھی ازان ہو سکتی ہے نماز ہو سکتی ہے اور اس حصرے میں انہوں نے بہت ساری احادیث اور احسار نکل کیے ہیں جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کب پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر ہم اپنے اونٹ کی طرف جاتے تھے انہیں آرام دیتے تھے عزاد عبداللہ فی حدیثی ہی اور بعض روایت نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ حین تزول الشمس یعنی جب سورج زائل ہو جاتا تھا تو یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے بہت ہی واضح حدیث ہے کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ کی اذان دینا جمعہ کی نماز پڑھنا یہ جائز ہے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کی دن خصوصی ترقیب دلائی ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کی دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے وہ نماز وہاں پہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے شیخ علبانی رحماللہ نے اس میں الاج و بتو نافیہ میں صفحہ نمبر بیالیس پہ مصنف ابن ابی شہبہ سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں کیا ہے دیکھیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوا تو آپ کا خطبہ اور آپ کی نماز قبل نصف النہار یعنی دوپر سے پہلے ہوتی تھی نماز اور خطبہ دوپر سے پہلے ہوتا تھا ثم شہیدنا عمر فکانت خطبته و صلاته الہ انا قول پھر ہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خطبے میں شرکت کی تو اس وقت ہوتی تھی یہاں تک کہ ہم کہتے تھے الہ انا قول ہم کہتے تھے انت صف النہار آدھا دن ہو گیا یعنی زوال ہو گیا ثم شہیدنا مع عثمان فکانت خطبته و صلاته الہ انا قول پھر ہم نے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ خطبے میں حاضر دی تو آپ کا خطبہ نماز ہوتی تھی یہاں تک کہتا تھا زال النہار کی دن جو ہے زائل ہو چکا ہے کہتے ہیں فَمَارَا عَيْتُوْ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرْهُ یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی اس پر عائب لگایا ہو یا اس پر کوئی نکیر کی ہو تو اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سارے آثار ہیں ان کی بنا پر علماء الہیدی سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے بھی تو زوال کے وقت بھی وہ سنت پڑھ سکتا ہے تو جمعہ کے دن کو ان احادیث اور ان آثار کی رشنی میں مستثنہ قرار دیاتا ہے یہ بات ہے باقی وہ حدیث اپنی ایک عبر صحیح ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ بعض حدیثیں عام ہوتی ہیں بعض آیات عام ہوتی ہیں لیکن کچھ خاص چیزوں کو اس عموم سے نکال دیا جاتا ہے جیسے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ یعنی زبا کیے بغیر کوئی جانور مر گیا تو اسے نہیں کھا سکتے ہیں لیکن مچھلی اس حکم سے الگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو حلال کر رہا دیا گیا بغیر زبا کیے مر گئی تو بھی مچھلی آپ کھا سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن کی خلاف ہے بلکہ قرآن کا حکم عام ہے البتہ یہ مچھلی اس عموم میں شامل نہیں ہے تو ایسے زوال کے وقت نمائل پڑھنے کے جو ممانت ہے وہ عام ہے لیکن جمعہ کے دن کا جو زوال ہے وہ اس میں شامل نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ کوئی بھی جوب ہو ڈاکٹر فلڈ ہو کوئی بھی فلڈ لیکن اگر اس کا محرم یعنی شوہر بھائی بیٹا جو بھی محرم ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کے باوجود وہ کما رہا ہے اس کا محرم اور وہ عورت اگر چاہ رہے کہ میں خود کما ہوں تو کیا مناسب ہے یا پھر نہیں اس کا جواب ہم کو آنسر حوالے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ چاہیے این نوازیس ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ایک عورت نوکری کر سکتی نہیں خاص طور سے اس صورت میں جب اس کا باپ کمانے والا ہے اس کا شوہر ہے تو وہ کمانے والا ہے جو بھی اس کے سرپرست ہیں جن کی نگرانی میں وہ ہے وہ کمانے والے ہیں کما کھا رہے ہیں اچھا تو وہ نوکری کر سکتی نہیں تو دیکھیں سہ سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے ایک مرد اور عورت کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں بہت سارے کاموں کو دونے کے لئے باڑ کے رکھا ہے کچھ کام مرد کے کرنے کے ہیں کچھ کام عورت کے کرنے کے ہیں اور عام حالات میں عورتوں کے اوپر کمانے کی کوئی ذمہ داری یعنی مالی اقتصادی کوئی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے وہ پیدائشے لے کر وفات تک کسی کی ماتحط میں ہوتی ہے اور کسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اس پر خرش کرے گا اگر باپ ہے تو وہ اپنی بچی پر خرش کرے گا اگر بچی ہے عورت تو باپ اس پر خرش کرے گا باپ مر گیا تو بھائی اس پر خرش کرے گا اس کی شادی ہوگی تو شوہر اس پر خرش کرے گا شادی ہوگی شوہر مر گیا باپ بھی مر گیا بھائی بھی نہیں ہے اولاد بیٹے وہ اس پر خرش کریں گے لیکن عورت کے کندھے پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گی ہے کہ وہ کمائے اور گھر چلائے یہی وجہ ہے دیکھیں وراثت میں جو اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو اس کی بیٹی کو ملے گا تو بیٹی کے مقابل میں بیٹے کا جو حصہ ہے وہ ڈبل اسی لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں یہ فرق اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے کیونکہ اصل عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مالی خیچ اٹھائے اللہ تعالی نے دیکھیں قرآن میں کہا ہے مرد یا عورتوں پر قوام ہیں بما فضل اللہ بعدہم اللہ تعالی نے باز کو باز پر فضلت دی ہے تو مرد جو عورت پر قوام ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک طرح سے فضلت دی ہے مرد کو عورت پر دوسری وجہ ہے بما انفقو من عموالہم کہ یہ اپنا مال اس پر خرج کرتے ہیں تو یہ سورہ نسا سورہ چار آیت نمبر چوتی سے اس آیت میں اللہ رب العالمی کیا کہہ رہا ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرج کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ عورتیں خرج کرتے ہیں بلکہ اس کو وجہ بنایا یعنی مرد کو قوام بنانے کی وجہ یہ بتائی گئے کہ مرد اپنا مال عورت پر خرج کرتا ہے تو یہ آیت جیسے اور آیت اور حادث سب کی روشنی میں یہ اصولی بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اسلام میں کمانے کی اور اقتصادی ذمہ داری جو اصلاً ڈالی گئی ہے وہ مرد کے کندے پر ڈالی گئی ہے عورت کے لئے کمانی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے البتہ بعض حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ عورت کے سامنے کوئی چارہ کار نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ کام کے لئے نکلے کمائے تو ایسے حالات میں بالکل اس کے لئے جائز ہوگا کیونکہ ضرورات تو بہل موظورات کبھی کبھی ضرورت کے پیشن ہے تو بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی ہیں اس کو جائز قرار دیاتا ہے وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کے بچے ہیں اس کا شہر مر گیا باپ مر گیا بھائی مر گیا کوئی بھی نہیں ہے نہ بیتلمال کوئی آگے بیچھے نہیں ہے تو کیا کرے گی اسی بات ہے وہ کچھ کام کاش کرے گی اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے گی تو اصل میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے اگر باپ شہر کوئی بھی نہیں ہے تو بیتلمال کی ذمہ داری ہے لیکن اگر بیتلمال کے نظام نہیں ہے جیسے کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے پرائیویٹ بیتلمال کو کھول کے رکھے بھی ہیں تو ان میں بھی اکثر لوگوں نے اپنی دکان چمکا کے رکھی ان کو اپنی دکان سے لینا دینا ہے ان کو تو صرف شعبازی کرنی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں لیکن اصل جو غربہ و مساکین ہیں ان کو تو پیسے دینی نہیں ہے وہ پیسے اٹھا اٹھا کے دیں گے ان لوگوں کو جو کروڑ پتی ہے مالدار ہے تعلیم کے نام پر فلاں کے نام پر اس کے نام پر لیکن جو اصل فقرہ و مساکین ہیں ان کو تو بہتر مالدار پیسہ دیتے نہیں ہے تو ایسے حالات میں ایک عورت کیا کرے گی ظاہر ہے کہ اسے کام ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اپنے بال بچوں کی دیکھ بھل کرنی ہے اپنا پیٹ پالنا ہے اپنی عزت کی حفاظ کرنی ہے تو ایسے حالات میں ایک عورت کام کے لیے نکلے گی کیونکہ وہ مجبور ہے اس طرح سے ایک اور حالت جس میں عورت گرچے مجبور نہیں ہے لیکن کسی مسلحت کی وجہ سے کوئی خاص کام اس کو دیا جا سکتا ہے یا اسے کسی خاص کام پر معمور کیا جا سکتا ہے جیسے آج کل میڈیکل کا مسئلہ ہے علاج معالجے میں ایک بہت بڑی چیزی ہوتی ہے کہ عورتوں کا جب علاج معالجہ ہو تو ان کے پردے کا خصوصی احتمام ہو آج عورتوں کے ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی پرابلم یہ سامنے آتی ہے کہ بہت ساری عورتوں کو ایک اجنبی ڈاکٹر کے سامنے جانا پڑتا ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے چیک اپ کرتا ہے کیا کچھ کرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے عجیب و غریب واقعات بسنے میں آتے ہیں تو یہ اس طور کا بہت بڑا علمی آ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور کوئی بھی باغیرت آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی بیوی علاج کے لیے کسی اجنبی مرد کے پاس جائے اجنبی مرد تو جانے دیجئے مسلمان نہیں آتا کہ نون مسلم کے پاس جانا پڑتا ہے ایسے حالات آتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ایسے معاملات میں اگر عورتوں کو تعلیم دلائے جائے انہیں ڈاکٹر بنائے جائے اور یہ جو پریشانی ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو اس میں گرچہ ایک عورت مجبور نہیں ہے اس کو کما کی کھلانے والا اس کا باپ ہے اس کا بھائی ہے پھر بھی اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہماری قوم کی جو عورتیں ہیں ان کے علاج معالی کے لیے ہم کوئی سرویز دے سکیں اور مسلم فیمیل لیکٹر نہ ہونے کے وجہ سے جو بے پردگی ہوتی ہے وہ نوبت نہ آئے تو اس جذبے کے تحت اس نیت کے تحت اگر لڑکیاں میڈیکل لائن میں جاتی ہیں پڑتی ہیں اور ان کی نیک نیتی ہے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے گرچہ یہاں پہ کمانے والا باپ بے موجود ہے بھائی بے موجود لیکن نیت کیا ہونے چاہی ہے نیت یہ ہونے چاہی ہے دن کے خطر نیت یہ نہیں کہ اور لوگ کمار رہے ہیں اور اپنی لائف ایٹائل جی رہے ہیں خود اپنی مرضی کے مالک ہیں وہ سب نیت ہو تو نہیں یہ نیت ہو کہ ایک اسلام کے ایک حکم پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے اور پردے کا جو حکم ہے اسلام میں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں علاج مالجے کے نام پر تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور اس حالت کو بدلنے کے لیے اگر ذمہ داری نبھاتی ہوئے وہ میدان میں اترنا چاہتی ہیں تب ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ گنجائش ہے لیکن اگر یہ نہیں اتنا ہو نیت صرف پیسہ کمانا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے گرچہ شوہر بھی اس کو الاؤ کرے بھائی بھی الاؤ کرے کوئی بھی اس کو اجازت دے اجازت دینے کے باوجود بھی عورت بلا وجہ کمانے کے لیے اور ادھا ودہ کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی یہ اس کا کام نہیں ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ باپ اجازت نہیں دیتا شوہر اجازت نہیں دیتا یہ بات تو اپنے کا پر صحیح ہے کہ ایک عورت کی شادی ہونے کے بعد وہ شوہر کے تابع ہے شوہر کا حکم اس پر چلے گا اور شوہر کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے تو اگر جیسے کہ میں نے جو حالات بتائے ہیں کہ اگر واقعی کہیں میڈیکل سرویس کی ضرورت ہے تو اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو بیوی اس میں حصہ لے سکتی ہے لیکن اگر مقصد یہ نہ ہو دین کی خدمت نہ ہو اسلامی حکم کی تنفیز نہ ہو مقصد صرف پیسہ کمانا ہو مالدار بننا ہو یہ ہو گھر کی جو اصل ذمہ داری ہے اس سے فرار اختیار کرنا ہو یہ سب معاملہ ہو اور جس طرح سے ایک کمپیشن کا معاملہ ہو تو پھر یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے تو خلاص ایک علامی ہے کہ اسلام میں پیسہ کمانے کی اصل ذمہ داری عورت کی نہیں ہے مرد کی ہے تو مرد ہی کی ذمہ داری ہی کوئی پیسہ کمائے اور جو ایک عورت ہے چاہیے وہ اپنی سرپرست کی یعنی باپ کی شور کی اجازت ہو یا اجازت نہ ہو کسی بھی صورت میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر جائے اور پیسے کمائے اصل کام یہ ہے کہ گھر کو دیکھیں البتہ بعض حالہ جیسے مجبوری کے حالات ہیں تو کام کر سکتی اسی طرح عورت مجبور تو نہیں ہے لیکن ایک دینی مسئلہت کا تقاضی ہے کہ عورت بھی کوئی کام سیکھے کرے تو اس مسئلہت کے تحت بھی اگر باپ اجازت دیتا ہے یہاں پر کیا ہے اجازت مشروع ہے اگر باپ اجازت دیتا ہے شوہر اجازت دیتا ہے تو جا کے وہ کام کر سکتی ہے لیکن اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے یعنی شوہر کا ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے خرچے بھی اٹھا رہا ہے اور اجازت نہیں دے رہا ہے اس کو باہر جانے کی یا کوئی کام کرنے کی تو بغیر شوہر کے اجازت کے وہ باہر جا کے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو اجازت دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں اور ہم سے اپنے سوالات کے جوابات سننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے وارس اپ پر بھیج دیں اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ جواب آپ کو جلد ملے گا ہم جواب کے لئے انہیں بہت بعد میں چنتے ہیں سوال پوچھتی بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچ جائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم برحمت اللہ ورکاتہ میں محمد سکیل علام کلکتہ سے بات کر رہا ہوں سر سکھ صاحب میرے ایک سوال ہے میں میرے والی صاحب کا تین بھائی اور تین بہن ہوں اس میں میں تینوں بہنوں کا سادی کر چکا ہوں میں خود کی اپنی کمائی سے میرے والی صاحب کا کل پروپٹی پچیس لاکھ روپے کا ہے تو اب اس پروپٹی میں سے بہنوں کا حصہ ہوگا کی نہیں ہوگا بھائے بہرمانی سے باجے کریں یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تین بھائی ہیں اور تین ان کی بہنیں ہیں اور ان کے والی صاحب کی پروپٹی پچیس لاکھ یا کچھ بھی ہوگی دیکھیں پروپٹی صرف کیش میں نہیں گنی جاتی ہے پروپٹی میں سب چیز آتی ہیں زمین جائدات کیش اور اسی طرح سے زیورات یا جو کچھ بھی ہوں باپ کے باپ کے حتیٰ کہ اگر گاڑی ہے کار ہے بائیک ہے حتیٰ کہ موبائل ہے یہ ساری چیزیں مرنے والے کے طرقے میں آتی ہیں پتہ نہیں کیسے ہمارے ہی ہیں ایک بات لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد صرف زمین بڑھتی ہے کھیت بڑھتا ہے بس یا گھر نہیں بڑھتا ہے گھر میں حصہ نہیں ہوتا ہے دکان میں حصہ نہیں ہوتا ہے پیسے میں حصہ صرف زمین بڑھتی ہے تو یہ بہت ہی بیکار بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو کچھ مال چھوڑ کے جاتا ہے چاہے وہ کھیت ہو زمین ہو پلانٹ ہو گھر ہو دکان ہو کیش پیسہ ہو گاڑی ہو کار ہو موبائل ہو کچھ بھی ہو ایٹو جیٹ چو کچھ بھی ہو حتیٰ کہ کہیں مال کی شکل میں نہ ہو لیکن کوئی مال کا سورس ہو جہاں سے پیسہ آنے والا ہوتا وہ بھی ترکے میں شمار ہوتا ہے اور یہ سارا مال بڑھتا ہے بارسین میں آپ نے کہا کہ تین بھائی ہیں یعنی آپ کے والد کی تین بیٹے ہیں اور تین بہنیں ہیں یعنی آپ کے والد کی تین بیٹیاں ہیں تو آپ کی اببہ کی جو جاداد ہے اس میں بہنوں کا حصہ ہے کہ نہیں بلکل حصہ ہے قرآن نے کہا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وسیعت کرتا ہے تمہیں یہ مسئلہ بتاتا ہے اس کی تاقید کرتا ہے کہ جو بیٹے ہیں اور جو بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹی کے برابر ہوگا تو اسی حساب سے بیٹے اور بیٹیوں میں مال بٹے گا تو آپ کے اببہ کی جو بھی پروپرٹی ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی بہنوں میں بٹے گی اسے آپ روک نہیں سکتے اگر آپ اس کو روکیں گے تو آپ کے لئے بہت سخت وعید ہیں بلکہ سورہ نساء میں جو آیت میں آپ کے ساتھ نے پڑھی ہے اسی سورت کے اندر اسی آیت کے بعد اگلی آدھ آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو اللہ اس کی رسول کے ان قوانین کی مخالفت کرے گا نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالی اسے جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اس لئے جو باپ کا مال ہے وہ باپ کا مال ہے جیسے بیٹے کا ہے اسے بیٹی کا رہی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بہنوں کی شادیاں کرائی ہیں تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اپنے اببہ کی موجودگی میں سب کیا ہے یا اببہ کی افاد کے بعد کیا ہے بہرحال کسی بھی شکل میں آپ نے کیا ہو تو یہ آپ کا آپ کے بہنوں پر ایک احسان ہے اگر آپ نے اپنے اببہ کی موجودگی میں سب کیا ہے تو یہ ذمہ داری آپ کی اببہ کی تھی آپ نے اپنے اببہ کا سپورٹ کیا ہے آپ نے اپنے اببہ کا ساتھ دیا ہے لیکن یہ کرنے سے آپ ان کی جائداد کے دعوے دار نہیں بن سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جائداد میں آپ پوری حصہ لے لیں گے ہاں اگر آپ کے اببہ نے آپ سے قرض لیا ہوتا یعنی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے آپ سے کہا ہوتا ہے بیٹا قرض دے دے بچیوں کی شادی کرنی ہے اور آپ نے کہا اببہ میں اس لیے دے رہا ہوں بعد میں اس کو واپس لوں گا مجھے دینا پڑے گا تب آپ لے سکتے تھے لیکن آپ نے اببہ کا ساتھ دیا ہے اور ان کے مدد کرتے ہوئے بہنوں کے شادی کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت نیک کام ہے اس کا عجر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا لیکن اس کے بدلے میں جائداد میں حصہ مانگنا اور یہ لڑکیوں کو بیٹیوں کو محروم سمجھنا یہ بہت بڑا پاپ ہے ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ہر عمل کا ثواب عمل کا بدلہ اسی دنیا میں آدمی مانگنے لگے تو یہ بہت غلط بات ہے دیکھیں ہم مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں کبھی کوئی چندہ کرنے آتا ہے کہتا ہے کہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے پیسے دے دیں ہم دو لاکھ دیتے ہیں تین لاکھ دیتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا پچاس آر دو سال لیکن کیا یہ سب دینے کے بعد ہم جا کے مسجد میں کب جا کر کے بڑھ جاتے ہیں کہ مسجد ہماری ہے ہم نے دو لاکھ دیا ہے اب ہم کو اور دو نہیں بھئی یہاں دینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور ہماری نیت ہوتی کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہم کو دے گا تو ایسے اگر ہم نے اپنے بھائی بہنوں پر خرش کیا ہے تو اب یہاں پہ جو عجر ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہم کو اس کا بدلہ دے گا اسی دنیا میں اس کا بدلہ لینا یہ بہت غلط بات ہے اگر یہی کرنا تھا تو آپ پہلے سے بتا دیتے اور دیکھیں ہماری یہاں مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوتا نا ہر شخص کو وراثت کے مسائل سمننا چاہیے بچبانی سے سمننا چاہیے کہاں اس کا کتنا حق بنتا ہے کہاں اس کو کیا کرنا ہے اور یہ سارے معاملات کلیر ہونا چاہیے باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا بھی مضبوط ہو لیکن یہ جو لیند دین کا معاملہ یہ بہت کلیر ہونا چاہیے اگر بیٹا باپ کی کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہے باپ کا کوئی کام کر رہا ہے اپنا پیسہ لگا رہا ہے مال باپ کا ہے یہ کنفرم ہے اس لئے وہ سارے بیٹوں میں بٹے گا بیٹے اپنی کتنی بھی خدمات دکھائیں کہ ہم نے بہنوں کے لئے کیا فلاں کے لئے کیا یہ کچھ بھی کر کے وہ باپ کی جائداد میں مرنے کے بعد حصے دار نہیں بن سکتے اگر ان کو حصہ چاہیے تو باپ کی جیتے جی بولے نا باپ کی سانسے چل لیں ان سے کہیں کہ اببا ہم نے یہاں پہ اتنا خرچہ لگایا ہم کو کون دے گا ہم نے یہاں پہ لگا ہم کو آپس کرو تو باپ جب جی رہا اس کی سانسے چل لیں تب اس سے مانگیں اگر اس کے پاس پروپرٹی ہے تب اس سے مانگیں بلکہ اس سے بھی بہتر راستہ کیا ہوگا کہ باپ کیوں پر چھوڑ دے اگر بیٹیوں کی شادی کرنی ہے باپ شادی کرے گا کھیت بیچے گا گھر بیچے گا جو بھی پروپرٹی بیچ کے شادی کرے گا آپ اپنا کنارے رہی ہے لیکن یہاں دیکھئے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے شادیاں کی ابھی حصہ نہیں دیں گے اللہ کے بند دے تنہے کیوں شادیاں کی باپ اپنا کھیت بیچتا اگر باپ کھیت بیچتے تو کھیت بھی نہیں بیچتے دیکھیں کیوں نہیں بیچتے دیکھیں بھائی اس کی اپنی جعداد ہے اس کا اپنا مال ہے تو اگر اپنا پیسہ کھیت زمین جعداد بیچ کے بیٹیوں کی شادی کر رہا ہے تو کونسا غلط کر رہا ہے تو اگر آپ نے جو ہے تاؤن کر دیا ہے تو آپ واضح کیجئے کہ آپ کرزہ دے رہے ہیں اگر آپ نے کرزہ دیا تو ٹھیک ہے بات مانگی اگر کرزہ نہیں دیا ہے آپ نے ایسے ہی تاؤن کیا ہے مدد کیا ہے تو پھر اس کو آپ بھول جائیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا عجر دے گا البتہ یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بڑے بھائی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اپنی بہنوں کی شادیاں کی ہیں اپنی بھائیوں کو پڑھائی لکھا ہے تو اس کے بھائی بڑے ہو گئے یا بہنوں کی اچھی زگے شیٹی ہو گئی شادی بھی آگا تو وہ لوگ بھی یاد رکھیں اس احسان کو یاد رکھیں اور اس کو لوٹانے کی کوشش کریں احسان کا بدلے احسان واپس کرنے کی کوشش کریں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ واجب نہیں کیا سکتا کہ آپ نے کچھ احسان کیا ہے تو وہ بھی لازمی طور پر آپ کو چکائیں آپ کو واپس کریں یہ نہیں کہا جا سکتا ہم یہ مانتے ہیں کہ بڑا بھائی اکثر حالتوں میں بڑا مظلوم ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہی ہندو کلچر ہندو سسٹم چلتا ہے پورا شادی بیائے کا اور ویراست کا پورا وہی سسٹم چلتا ہے اب بیچ میں اچانک کہیں اسلام کی بات آ جاتی ہے تو یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم نے ویراست کے معاملے میں شادی بیائے کے معاملے میں پورا ہندو کلچر اڈاب کر کے رکھا ہے اس لئے سارے دکتیں آتی ہیں اور ایک بڑے بھائی بھائی واقعی جو ہے مظلوم ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بڑا بھائی ظالم بھی ہو جاتا ہے یعنی باپ کے مرنے کے بعد باپ کی پوری سیٹ اپ پہ قبضہ کر لیتا ہے باپ کی تجارت کا کام کاج کا جو بھی سیٹ اپ تھا جو باپ نے خون پسینہ ایک کر کے ایک سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہائی جک کر لیتا ہے جو اس کی دوسرے یعنی باپ کی جو دوسرے بیٹے ہیں یا بیٹھی ہیں ان کو کچھ نہیں مل پاتا تو یہ بھی تو غلط ہے نا یعنی بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن بڑا بھائی اگر باپ کی پوری سیٹ اپ کو ہائی جک کر لے اس پہ جا کے قبضہ جوا کے بیٹھ جائے اور پھر کہے کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے انصاف کے ساتھ بٹھنا چاہیے اگر باپ کا کوئی عوضہ یا کوئی چیز کوئی منصب وہ لے رہا ہے تو اس کے بدلے میں دوسروں کو بھی کچھ ملنا چاہیے تب جا کے انصاف کا تقاضی پورا ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا بھائی بہت مظلوم ہوتا ہے اکثر مظلوم ہوتا ہے کوئی چھوٹے بھائی بہنوں کے لئے بہت کچھ کرتا ہے اور اپنا بہت نقصان کرتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن کبھی کبھی بڑا بھائی ظالم بھی ہو جاتا ہے یعنی وہ باپ کی پوری تجارت کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور چھوٹے لوگ کچھ نہیں پاتے ہیں اور باپ کے ساتھ رہتی ہوئی زندگی بھر عیش کرتا ہے اپنے بال بچوں کی شادیاں کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے یعنی بہت کچھ فائدہ اٹھاتا ہے باپ سے جبکہ چھوٹے لوگ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے بلکہ باپ کے مرنے کے بعد کبھی کبھی جو جائداد ہوتی اس کو خود اکیلے قبضہ کر کے بہت دنوں تر لے کے چلتا ہے جبکہ اس میں اس کی چھوٹے بہنوں کا شیئر ہوتا ہے چھوٹے بھائیوں کا شیئر ہوتا ہے تو وہاں اس کو فکر نہیں ہوتی ہے اب جو مال لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہے ان کا بھی شیئر ہے جو کچھ کمارے ان کو دینا چاہی اس سب کی پرواہ نہیں کرتا تو بڑا بھائی کبھی ظالم ہوتا کبھی مظلوم ہوتا ہے اور یہ ساری پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم لوگ ویراست کے مسئلے کو سیریس نہیں لیتے اس کو پڑھتے نہیں پڑھاتے نہیں اور سنتے نہیں اس ٹاپک پر حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم ویراست پر بات کریں اس کے مسائل کو سمجھیں لوگوں کو سمجھائیں تو خلاص اکلام یہ کہ آپ نے اپنی بہن کے شادی پر کتنا بھی خرچہ کیا ہو وہ آپ اپنے باپ کی وراست سے نہیں لے سکتے ہیں بلکل بھی نہیں لے سکتے آپ کے باپ کی جو بھی جائداد ہے وہ باپ کے بیٹوں کے ساتھ باپ کی بیٹیوں میں یعنی آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کی بہنوں میں بھی وہ جائداد بٹنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالعیمان ہے اور مسائل پر بات کر سکتا ہے یہ عبدالعیمان بھائی ہیں مہاراشترہ سے سوال پوچھ رہے ہیں انہیں کہا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایک حافظ دین کے مسائل پر بات کر سکتا شاید انہوں نے یہی کہا ہے اگر سننے میں گلتے نہیں ہو رہی تو حافظ یعنی ایک شخص جو حافظ ہے عالم نہیں ہے دین علم حاصل نہیں کیا قرآن حفظ کیا ہے تو کیا وہ دین کے مسئلے مسائل پر بات کر سکتا اگر وہ عالم نہیں ہے تو اسے نہیں بات کرنا چاہیے اگر صرف حافظ ہے تو لیکن اگر حافظ پلس علم بھی ہے دین کا جانکار ہے اس کا مطالعہ اچھا ہے اور اس نے ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں تب وہ بات کر سکتا ورنہ اگر صرف حافظ ہے تو اسے دینی مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم سر میرا سوال ہے کیا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں پلیج اس کا جواب دیجئے دیکھیں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں یعنی قرآن میں جی کی تراوت کرنے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی سورے پڑھ سکتے ہیں سورے وقرہ سورے یاسین کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کا یہ کوئی خاص نظریہ ہو خاص کوئی عقیدہ ہو کہ فجر بات سورے یاسین پڑھنے سے کچھ ملتا ہے کچھ ہوتا ہے تب تو یہ غلط بات ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی نارمل ایک آدمی فجر بات چاہے کہ چلو کوئی سورت کی تلاوت کرتے ہیں کسی کو سورے یاسین یاد ہے اس کو دھورانا چاہتا ہے اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن خاص عقیدے کو لے کر کہ فجر بات پڑھیں گے تو کچھ ایسا سواب ملے گا یا ایسا کچھ ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ایسی ہی نارمل اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس مہرج کی بات نہیں آگے دوسرا سوال ہے ان کا کہتے ہیں کہ اور دوسرا سوال ہے کہ نماز میں دعائے سنہ جب جب پڑھنا ضروری ہے دعائے سنہ جب جب یا کیا پوچھنا چاہتے ہیں جب جب پڑھنا ضروری ہے یا کب کب پڑھنا ضروری ہے دیکھیں دعائے سنہ جب نماز شروع کرتے ہیں تب اس کو پڑھنا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے سنہ پڑھی جاتی ہے جہاں تک اس کے ضروری وغیرہ کی بات ہے تو دیکھیں دعائے سنہ اگر چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی اگر رکعت میں سور فاتحہ نہیں پڑھی گی تو رکعت نہیں مانی جائے گی لیکن دعائے سنہ چھوٹ گئی تو رکعت ہو جائے گی لیکن دعائے سنہ چھوڑنا نہیں چاہیے کوئی بھی چھوڑنا چاہیے ایسا تھوڑی یہ جو علماء بتاتے ہیں کہ اجیس واجب ہے فرض ہے یہ سنت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو سنت ہے اس کا آپ چھوڑ دیں اس کو پڑھیں ہی من مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے چھوڑ جانے سے اس کا اثر کیا ہوگا وہ بتانے کے لیے اور خاص سے سجدے سو وغیرہ کی تفصیلات بتانے کے لیے شروع کرتے ہیں نئی سرے سے تقبیر تحریمہ کے ساتھ تو اس کے بعد آپ کو دعائی سنہ پڑھنی چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدی کہ آپ خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم رکھے شیخ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ مشتزنی کرنا حرام ہے لیکن ہم میں سے بات کہتے ہیں کہ مشتزنی کو عذاب دیا جائے گا اور ان میں سے ایک عذاب کہ اس کے ہاتھ سے بچہ نکالا جائے گا یہ کہاں تک صحیح ہے اس کے مطلق کچھ باتیں اگر تفصیل کے ساتھ بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی یہ ایک بھائی سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ استمنہ بلیت یعنی مشتزنی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اس طرح سے اس کو بچہ پیدا کرنا ہوگا یہ کہاں تک صحیح ہے تو یہ کچھ اس میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے کچھ روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن اس اس لئے کہ کوئی بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں یہ ساری باتیں جھوٹی منغرد بے بنیاد ہیں یہ بات اپنے جگہ پر درست ہے جیسا کہ خدا آپ نے بھی لکھا ہے آپ لکھتے ہیں کہ مشتزنی کرنا حرام ہے لیکن یعنی آپ بھی مانتے حرام ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ یہ حرام ہے بعض علماء نے بعض خاص حالات میں اجازت دی ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جنرل طور پہ عام طور پہ یہ حرام ہی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ حرام ہے اور کوئی بھی حرام کام کیا جائے گا تو اس کی ایک سزا ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو بچے پیدا کرنے ہوں گے تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں خرافات ہیں ان میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بھی سوالات ہوں جنہیں آپ ہمارے پاس بھیدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر وارس اپ موجود ہے اسی پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ کو اس نمبر پر کال نہیں کرنی ہے بلکہ اپنا سوال ریکارڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کریں یا آوڈیو میں یا لکھ کر اور سوال ہمیں اس نمبر پر وارس اپ پر بھیجے لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کے سوالات ویڈیو میں آئیں گے تو اس کے جواب جل دیے جائیں گے پہلے دیے جائیں گے ورنہ اگر آپ آوڈیو یا تحریر میں سوال کریں گے تو اس کے جواب میں کافی تاخیر ہو سکتی ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال واضح ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اتنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات تھن تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں